بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ بول لی ہے اور جو اخواروں میں میں نے پڑھا ہے انسی آر بی کا آکڑا یہ کہتا ہے کہ پورے دیش میں پندرے پرسنٹ انکریز ہوئے محلاؤں کے اوپر اتپیڑن انیائے بڑھا ہے پندرے پرسنٹ بڑھے ہیں اگر پندرے پرسنٹ بڑھے ہیں اور یوپی کا اگر ہم آکڑا دیکھیں گے تو اتپ دیش میں محلاؤں کے اوپر اپراد ہونے والی گھٹنائیں بھی بڑی ہیں سب سے زیادہ محلاؤں کے اوپر اتپیڑن انیائے اس طرح کی گھٹنا اور سوچنا کہیں ملنی تو اتپ دیش میں ہیں اور محلہ آئیوگ جو ہے اس میں بھی سب سے زیادہ شکایتیں دیش میں اگر کہیں پہنچی ہیں تو وہ اتپ دیش کی شکایتیں پہنچی ہیں محلہ آئیوگ میں دیکھئے انہیں جانکاری نہیں ہیں وہ اپنا بیبھاگ دیکھیں اور بیبھاگ کا جو حال ہے وہ یہ دیکھیں اگر ان کے بیبھاگ کے بارے میں لکھا جائے کہ لاچاری ہے کوئی دن نہیں بستا ہے جہاں پر اسپتالوں کی دردشار کی خبریں نہ آتی ہوں کبھی پتہ اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہے بیٹے اپنے باپ کو لے جا رہا ہے کئی پتی اپنی پتنی کو علاج کے لیے جا رہا ہے کئی بزرگ اپنے پریبار کے سارے کسی اسپتال میں دوائی نہیں ہے دوائی نہیں علاج نہیں آپریشن کے لیے سمیہ نہیں ہر اسپتال میں لمبی لمبی لائنے لگی ہیں پرچی بنوانے کے لیے لوگوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور جتنے پریابت ڈاکٹر ہونے چاہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے اور جتنی میں مشینیں استعمال ہو رہی ہیں وہ سب مشینیں اپسلیٹ ہیں ٹیسٹ دیے نہیں جا رہے ہیں نہ ٹیسٹ کرا جا رہے ہیں مجھے یہ بتائے کوئی مریج کا جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا بلڈ کے ٹیسٹ نہیں ہوگے یا اور ٹیسٹ نہیں ہوگے تب تک اسے دوائی اور علاج کیا ملے گا یہ سرکار نہ ٹیسٹ کرا رہی ہے نہ دوائی دلواری نہ آپریشن کرا پا رہی ہے یہ حالت ہے دوائی پکڑی تھی اس میں کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ وہ منتری جیسے ہی مل لے گا ہر بیوہر بڑے ادھکاری ان کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں اس لئے بڑے ادھکاری پر کاروائی نہیں ہوگی حالانکہ جنتہ نے ان کی آنکھ کھول دی تھی لیکن پد پاتے ہی پھر آنکھیں بند ہو گئیں اگر انسی آر بی کا آکڑا ہم دیش کا دیکھیں گے تو یہی پائیں گے کہ محلاؤں کے اوپر انیاء اتپیڑن سب سے زیادہ اتپدیس میں بڑھائے کتاب بھی نہیں ملے گی اور ڈریس بھی نہیں ملے گی اور کھنا بھی نہیں ملے گا اور ٹیچرز بھی نہیں ملیں گے اور اسکول میں جانے کے لئے رستہ بھی نہیں ملے گا میری جانکاری میں نہیں ہے میں نے ابھی پڑھانی اس کے بارے میں دیکھو میں اس میں نہیں علجنا چاہتا ہوں آپ بھی اپنی آنکھ کھول کے چلو ابھی اتپدیس میں کننوج میں دو ہزار پٹیاں پگڑی گئی دو ہزار سوچی ادھگاٹن والی پٹیاں جو سماجوادیوں کا وکاس ہوتا وہ روک دیا گیا ابھی جن ڈپٹیس سے ہم کی آپ بات کر رہے تھے وہ کاؤ ملک پلانٹ کننوج کا دیکھنے گئے کننوج کے کاؤ ملک پلانٹ میں بجلی نہیں ہے وہاں کے کرمچاریوں کو بیتن نہیں ملنا ہے ملک پروکرمنٹ کے لئے کوئی انتظام نہیں کسان کا دودھ آ جائے کوئی بھکتان نہیں اور پلانٹ کو برباد ہو جائے اس کے لئے تیاری کر لی ہے اور ساتھی ساتھ ٹیٹرا پیکنگ جو ٹیٹرا پیکنگ ہوتی ہے اس کا پلانٹ لگا تھا اس کا پورا مٹھیل آ گیا تھا وہ بھی سرکار نے برواد کر دیا